بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچن نمبر فائیو ہے ایسیو پارٹس اینڈ ٹائپس کے اوپر ابھی ہم تھوڑا سی ایسیو کو مزید ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی ایسیو کو کتنے حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کتنی ٹائپس میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہم ہر پارٹ کو انڈویجلی سٹڈی کریں گے اور ہر ٹائپ کو انڈویجلی سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹائپس آف ایسیو یہ کبر کرواتا ہوں تھی اچھا آپ کے نزدیک ایسیو ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے کافی سارے لوگوں نے ایک وائٹ ہیٹ ایسیو ہے ایک بلیک ہیٹ ایسیو ہے بیسیکلی یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ کام بن ہوتی ہیں لیکن اگر انہی دو کا کوئی مکسچر ہو جائے وائٹ اینڈ بلیک مکس کر لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں گری ہیٹ ایسیو اب بیسیکلی وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ گری ہیٹ کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں چیزیں اگر آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں فار ایسیمپل آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے کچھ قانون ہیں قوانین ہیں اگر آپ تمام قوانین کو ہنڈر پرسنٹ فالو کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وائٹ ہیٹ ہے اگر آپ اس کے رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں بروٹلی وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ بلیک ہیٹ ہے فار ایسیمپل اگر آپ پاکستان کے قوانین کے مطابق چوری کرنا یا ڈکیٹی کرنا جورم ہے اور آپ چوری کرتے ہیں ڈکیٹی کرتے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے بلیک ہیٹ ہو جائیں گے نا اگر آپ کے قوانین کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بائٹ ہیٹ ہیں اور ریلیجن کی بھی کچھ S.O.P.ز ہیں ہر ریلیجن کی اسلام کی بھی ہیں جتنے بھی ریلیجن ہے دنیا میں ان سب کی اپنی کچھ نہ کچھ باؤنڈریز ہیں کچھ نہ کچھ رولز ہیں کچھ نہ کچھ ٹرمزنڈ کنڈیشنز ہیں کچھ نہ کچھ S.O.P.ز ہیں اگر کوئی بندہ اپنے ریلیجن کی S.O.P. پراپرلی فالو کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں یہ بندہ نیک ہے یہی بات ہے نا ہم اسے کہتے ہیں نیک بندہ ہے نیک بندے کا مطلب یہ کہ بندہ white hat ہے کیونکہ یہ تمام اپنے rules کو follow کرتا ہے اب اگر ایک بندہ ہے وہ اپنے دین کو follow نہیں کرتا اس کا دین کہتا ہے بھئی چوری کرنا جرم ہے اور وہ جا کے چوری کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ بندہ نیک نہیں ہے یہ بندہ بد ہے گندہ انسان ہے بد انسان ہے یہ انسانیت کے لئے ایک دھبہ ہے تو بیسکلی ہم اسے کیا کہیں گے یہ black hat ہے لیکن believe me دنیا کے اندر نہ ہی کوئی انسان white hat ہوتا ہے نہ ہی black hat ہوتا ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی rule کو break نہ کرے کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو صرف rules ہی ہمیشہ break ایسے کچھ لوگ مل بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر 99.9% لوگ کس category میں آتے ہیں gray hat کی category میں یعنی کہ ایسے لوگ جو کبھی کبھی rules بھی توڑ لیتے ہیں زیادہ brutal بھی نہیں ہوتا اور زیادہ تر rules کو follow بھی کرتے ہیں اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا تو وہ white hat ہے لیکن کبھی کوئی بندہ ایسا مل سکتا ہے جو یہ claim کرے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی میرے نزدیک تو ایسا کوئی بندہ exist نہیں کرتا آج کے دور میں اور کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں پدائشی ہی بد تھا پدائشی ہی black hat تھا نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس میں بھی کوئی کوئی خوبیاں ہوں گی لیکن یہ ہے کہ اس میں خامیاں زیادہ ہوں گی تو وہ black hat کی طرف ہے grey hat یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے mixture ہے جیسے کہ آج کل ہم سب لوگ ہیں ہم میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں کچھ برایاں بھی ہوتی ہیں لیکن اب ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اچھائیوں کے کری کری برین ہے یعنی کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے follow کرنا ہے اگر ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے follow کریں گے تو وہ white hat کی طرف جائے گا جو چیز white hat کی طرف جاتی جائے گی وہ basically grey hat ہوتی ہے یعنی کہ اس میں کچھ نہ کچھ factor ہوتا ہے black hat کا لیکن زیادہ تر factor اس کے اندر white hat کا ہوتا ہے clear ہوگی یہ چیز اچھا یہ چیز اگر زیادہ in detail آپ نے جانی ہے تو آپ میرے جو پچھلی assignment میں نے دیا اس کو جا کے سن لیجے گا تو وہ آپ کو زیادہ detail میں چیزیں explain کی ہوئی ہے وہاں پر white hat کا مطلب یہ ہے کہ following hundred percent rules کہ کسی بھی rules کو hundred percent follow کرنا وہ white hat ہوتا ہے اور کسی کو not following any rule اور اگر کوئی rule نہیں follow کرتے تو وہ black hat ہے اور یہ کیا ہے this is a mixture white hat اور black hat دونوں کا mixture ہے تو یہ grey hat ہے normally چیزیں grey hat کے اندر exist کرتی ہیں ایک مشہور کا حوات بھی ہے there is neither white nor black in the world everything is in grey share کہ دنیا میں کچھ بھی white یا black نہیں ہے سب کچھ grey ہے یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان perfect نہیں ہے کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں clear ہوگی یہ تو تھی simple types of SEO اب اگر میں SEO کی term میں SEO کو دیکھوں کہ بھائی گوگل نے کچھ rules کچھ instructions مجھے دے دی ہیں اب اگر میں ان instructions کو hundred percent follow کر کے اپنی website کی ranking کرتا ہوں تو وہ کیا کہلائے گا white hat SEO اگر میں گوگل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہوں clocking کرتا ہوں یا کوئی اور rules violate کرتا ہوں hidden content لے کے آتا ہوں thin content لے کے آتا ہوں کوئی content چوڑی کرتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں ایسی چیز جس سے گوگل نے خود منع کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا black hat اور believe me کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں گوگل بھی کچھ نہیں کہتا آنکھیں بند کر لیتا نہ وہ یہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے نہ وہ یہ کہتا ہے یہ غلط ہے ایسا area جس کا بھی confirm ہی نہیں ہے کہ یہ white hat میں آئے گا یا black hat میں آئے گا اس کی ایک best example جو ہے نا اس وقت وہ ai generated content ہے گوگل نے نہ ai کو 100% accept کیا ہے نہ ہی اسے reject کیا جی وہ grey hat میں آتا ہے ai ٹھیک ہے گوگل نے کیا کیا گوگل نے اپنی آنکھیں بند کر لی grey hat کے اوپر ai content کے اوپر گوگل کیا کہتا ہے گوگل نے ایک statement جاری کر دی کہ بھائی اگر کوئی بھی content کہیں سے بھی ہے وہ آپ کا self written human written doesn't matter اگر وہ helpful گوگل کہتا ہے اگر آپ کا content helpful ہے تو accept اب اس نے helpful کے اندر again categorization ہے اب helpful میں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو گوگل نے ابھی تک 100% clearing نہیں کی اس نے grey shaded area میں چھوڑ دی اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بہت سارے قوانین ہیں جس کے اوپر ایسے actions ہیں یا ایسے کچھ کام ہے جن کے اوپر کوئی واضح قانون exist نہیں کرتا ایسے ایک وقت تھا جب اسلامی سکولرز نے سپیکر کے یوز کو حرام قرار دی دیا تھا کہ یہ جو سپیکر کا استعمال ہے یہ بسکل حرام ہے مساجد میں سپیکر کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور پھر وقت آیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اس میں کچھ غلط نہیں ہے اور انہی سکولرز نے دوبارہ اس چیز کو reevaluate کیا اور اسے کہ یہ حلال ہے اسی طرح ایک وقت تھا جب پینٹ شرٹ پہننے کے اوپر حرام کے فتوے تھے اب نہیں ہے اسی طرح ایک وقت تھا جب سگرٹ نوشی کے اوپر حرام کے فتوے نہیں تھے پہلے لیکن اب ہیں کیونکہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سگرٹ کے کتنے نقصانات ہیں اور چونکہ سگرٹ کے کتنے نقصانات ہیں تو بہت سرے سکالر نے سگرٹ کو حرام قرار دے دیا اسی طرح کچھ ٹکنالوجی کی چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک سکالر کہتا حلال ہے ایک کہتا حرام ہے اپنے نالج کے مطابق اپنے اپنے پریویس ایکسپیرینس کے مطابق تو وہ میری نظر میں وہ گریش شیڈیڈ ایریاز میں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اوکے فائن منع کر دیا گیا کہ نہیں کر اگر آپ پھر بھی وہ کام کرتے تو وہ بلاک ہیٹ ہے سمعہ لگ گئی وائٹ ہیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن کچھ پورشن ہمارا گری ہیٹ کے اندر لازمی جائے گا اور بلیو می ایسیو کی دنیا میں وائٹ ہیٹ ایسیو کی زیرو اگزیسٹنس ہے اگر آپ صرف وائٹ ہیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے تو آپ کبھی بھی ویب سائٹ کی رینکنگ نہیں کر سکتے وائٹ ہیٹ 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 ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ہم نے وائٹ ہیٹ کے قریب قریب لازمی جانا ہم ہوں گے زیادہ تر گری شیڈیڈ ایریا میں گری ہیٹ کے اندر لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جو گوگل ہمیں ریکمینڈ کرتا وہ تو لازمی کرنا ہے یعنی کہ وائٹ ہیٹ ہیٹ کو ہم لازمی کور کرنا ہے لیکن ساتھ میں ایسی چیزیں جہاں پہ گوگل نے ابھی تک اپنی آنکھیں بند کی ہیں اور ان سے بینیفٹ بھی لینا ہے جیسا کہ لنک بیلڈنگ کی ایگزیمپل ہے اب گوگل خود کہتا ہے کہ لنک بیلڈنگ آپ نہ کریں لنک بیلڈنگ وہ ہے جو آپ کے یوزر خود با خود آپ کو بیک لنک دیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہم لیکن خود بیک لنک بناتے ہیں یہ شو کرتے ہوئے کہ ہم نہیں بنا رہے نیچرل لنک بیلڈنگ کی طرف جاتا ہے اچھا گوگل کو یہ چیز بخوب بھی پتا ہے لیکن گوگل نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں گوگل نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے گوگل کہتا جب جیسے ونڈو پائریٹیڈ یوز کرنا غلط ہے لیکن خود مائکرو سوفٹ نے پائریٹیڈ ونڈوز جاری کی ہوئی ہیں فری یوز کے لیے کیونکہ مائکرو سوفٹ کو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میری ونڈو خرید کے استعمال نہیں کر سکتی اگر میں نے اس کے اوپر رسٹرکٹ کر دیا کہ صرف خرید کے استعمال کرنی ہے تو کیا ہوگا آدھی سے زیادہ دنیا میرا آپریٹنگ سسٹم یوز کرنا چھوڑ دے گی اگر مائکرو سوفٹ چاہے تو آج ہی وہ پوری دنیا کی وہ تمام ونڈوز آپریٹنگ سسٹم بند کر سکتا ہے جو پائریٹیڈ ہے لیکن وہ کسی ایک سکالر سے بہت پیارا سوال پوچھا کسی نے کہ یہ جو چوڑی کر کے سوفٹ استعمال ہوتے ہیں کیا انہیں یوز کرنا حلال ہے یا حرہ اس نے کہ پہلے تو یہ بتائیں سوفٹ کون سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کمپنی نے اس کو پر کیا ریاکشن لیا ہو ہے کیا وہ کمپنی خود بھی ان کے خلاف ایکشن کر رہی ہے یا نہیں اگر وہ کمپنی خود کر رہی ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ آپ نے نہیں یوز کرنا اور جو یوز کریں ہم ان کے اوپر لیگل ایکشن لے رہے ہیں تو وہ غلط ہے حرام ہے لیکن ایک وہ سوفٹ ایر جو کمپنی کہتی ہے آپ نے پرچیز کر کے یوز کرنا ہے لیکن ساتھ میں اس کا کریک ورجن بھی خود دے رہی ہیں کچھ تو لوگ یوز کریں جیسے میکروسوف ونڈو کی اگزیمپل ہے اب آپ بتائیں کہ اگر میکروسوف ونڈو چاہے تو ایسے لوگ جو پیر ونڈوز یوز اپنی آنکھیں بند کی ایسی چیزیں جہاں پہ کمپنی خود اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور وہ صوف راب یوز کرتے ہیں تو کریں حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے ایک ایسی چیز جس کے اوپر اسلام نے یا کسی بھی کنٹری کے قانون نے واضح اکتیار واضح اس کے اوپر بیان دے دیا کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز جرم کے زمرے میں آتی ہے اگر وہ کام کریں گے تو حرام ہے ایک چیز جس کے اوپر کوئی بیان نہیں ہے کوئی اگزیسٹ نہیں کرتا اور حکومت نے خود اپنی آنکھیں بند کیونی ہیں تو بھائی اوکی ہے سمجھ لگ لی ہے نا مجھے نہیں پتا کیا ہے اوکی ہو گیا تو یہ آپ کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہو گا بیسیکل وائٹ بلیک گری ہیٹ کسی کہتے ہیں اور جنرل لائف میں بھی یہی تین شیڈی ایری ایری ایس کرتے ہیں وائٹ شیڈی ایری گری شیڈی ایری اور بلیک شیڈی ایری ایری اور ہم جیسے لوگ نارمل گری شیڈ ایری 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 اور اسی طرح ایسی 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 گری ایسی ہم نے کوشش کرنی ہے ساری باقی وائٹ ایٹ اور گری ایٹ دونوں کو ہم یوز کریں گے تو یہ تین ڈیفرنٹ ایسی 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 اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ پتا ہونے چاہیں اسی طرح پھر ہم اس کے پارٹس ہیں پارٹس ایسی 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 آن پیج ایسی 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 نارملی ہم ان تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اوکی ایسی ایسی ٹیکنیک جو صرف ایک پیج کے اوپر اپلائی کریں ایک پیج کو اپٹیمائز کرنے کے ارہا اس کی ایک اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں جو اکثر میں اگزیمپل دیتا ہوتا ہوں کھانے پینے کے اگزیمپل دیتا ہوں ایک ہوتل ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کی جو چکن کڑائی ہے نا وہ بہت تیسٹی ہے چکن کڑائی اس ہوتل کی بہت مزے کی ہے بھائی اب چکن کڑائی کو تیسٹی بنانے کے لیے اس ہوتل نے جو بھی کام کیا چکن کڑائی کو تیسٹی بنانے کے لیے اس ہوتل نے جو بھی کام کیا وہ کیا آ جائے گا اون پیج اسیو یعنی کہ کسی ایک پیج پہ یا کسی ایک پروڈکٹ پہ محنت کرنا اس پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کہلاتا ہے اون پیج اسیو ٹھیک ہے کسی ایک پروڈکٹ پہ جو بھی محنت کی اس نے چکن کڑائی کے اوپر جو محنت کی وہ کیا ہے اون پیج اسیو اب اون سائٹ اسیو کو ٹیکنیکل اسیو بھی کہتے ہیں ٹیکنیکل اسیو بھی اسی کو کہتے ہیں اب اگر وہی ہوتل چکن کڑائی تو بہت مزیکی بناتا ہے لیکن اس کے پاس سٹنگ سپیس نہیں ہے اس کے پاس سائیڈوں سے سمیل لارہی ہے اس کی کراکری اچھی نہیں ہے اس کے ویٹر بتتمیز ہیں اب آپ بتائیں کیا آپ اپنے گیسٹ کو اس جگہ پر لے کر جانا پسند کریں گے اس کی چکن کڑائی تو بہت مزیکی ہے لیکن اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس کے برطن صاف نہیں ہے اس کے سائیڈوں سے سمیل لاتی ہے اس کے ویٹر بتتمیز ہیں تو کیا ہوگا کیا آپ اپنے گیسٹ کو ایسے ہوتل میں لے جانا پسند کریں گے کبھی بھی نہیں لے جانا پسند کریں گے آپ کہیں گے نئے بھائی میں نہیں لے کے جاؤں گا اب اسی طرح اون پیج ایسیو آپ نے ایک پروڈکٹ تو بہتر کر لی لیکن آپ کی اوورال ٹیکنیکل ایسیو اچھی نہیں ہے تو آپ کی ویب سائٹ کبھی ریکمنڈ نہیں ہوتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ ہو تو آپ نے ٹیکنیکل ایسیو کو بھی اون سائٹ ایسیو کو بھی بہتر کرنا ہے اون سائٹ ایسیو اس سے کہتے ہیں جو اوورال پوری ویب سائٹ پر اپلائی ہوتی ہے اسی طرح ہوتل کے اندر اون پیج کیا ہے ایک پروڈکٹ کو بہتر بنانا اون سائٹ کیا ہے پورے ہوتل کے اوپر جو چیزیں وہ اپلائی کرتے ہیں وہ اون سائٹ ہیں جیسے کہ فار ایزیمپل سیٹنگ سپیس انہوں نے اپنے سیٹنگ سپیس اچھی کر لی اون سائٹ بہتر ہو گئی انہوں نے اپنے کراکری جو ہے وہ خوبصورت کر لی اسے کلین کر لیا اچھی ہائیجینک یوز کیا اون سائٹ انہوں نے ویٹر بڑے تمیزدار بڑے عزت سے احتران سے بات کرنے والے رکھ لی انہیں ٹریننگ دی کیا ہوا اون سائٹ ہو گئی انہوں نے اپنا کچن کو اتنا اچھا ویل مینج کیا کہ اس میں کوئی سمیل نہیں ہے ہوتل کی سائٹوں سے سمیل نہیں آ رہی اون سائٹ ہو گئی سمجھ لگ رہی ہے نا اب اگر اس کی چکن کڑھائی بھی اچھی ہے ان کے سٹنگ سپیس بھی اچھی ہے ان کی کراکری بھی اچھی ہے ان کے ویٹر بھی اچھے ہیں ان کے سائٹوں سے سمیل بھی نہیں آتی تو ایسی جگہ پہ آپ اپنے گیسٹ کو لے کر جانا پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے ڈیس آپ لے کر جانا پسند کریں گے اگزیکلی یہی چیز بیسکلی گوگل کرتا ہے کیا کرتا ہے گوگل کے لیے گوگل کا گیسٹ کون ہے ڈیوزر جو ہے وہ گوگل کا گیسٹ ہے اب گوگل کیا آپ کی ویب سائٹ پہ اپنے یوزر کو لے جانا پسند کرے گا اگر آپ کی ویب سائٹ کی اوورال ایسی اچھی نہیں ہے اون سائٹ ہی آپ کی ویب سائٹ کی اچھی نہیں ہے تو گوگل کبھی ریکمنٹ نہیں کرے گا نا تو بھائی آپ اسی طرح اگر کوئی ایسا ہوتل ہے جس میں سٹنگ سپیس بہت اچھی ہے جس میں ویٹر بڑے تمیزدار ہیں جس کے سائڈوں سے سمیل بھی نہیں آتی جس کے کراکری بھی اچھی ہے لیکن ان کا کھانا بیکار ہے ان کا کھانا بلکل ٹیسٹ ہی نہیں ہے کیا وہاں پر اپنے گیس لے کر جانا پسند کریں گے نو اگزیکٹلی تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ نے اپنے گیس پر وہاں لے کر جانا ہے تو بھائی اون پیج اون سائٹ دونوں کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوگل آپ کی ویب سائٹ کو رینکنگ کرے تو آپ کی ویب سائٹ پر اون پیج اور اون سائٹ ایسیو دونوں کا ہونا ضروری ہے کلیر ہوئی اب اون پیج میں ایسیو کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں جی فار ایزیمپل آہ یو ایل میٹ آز میٹا سائٹنگز اب اس میں کیا کیا آ جاتا ٹائٹل ڈسکلیپشن کی ورڈز او جی کینونیکل ان ایچ سائٹرہ اس کے بعد کونٹینٹ کونٹینٹ کے اندر پھر ریٹن ٹیکسٹ پھر ایمیجز پھر ویڈیوز ایچ سائٹرہ ٹھیک ہے اب بھائی اون پیج کے اندر یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں اون ہوتا ہے ایسی چیزیں جو صرف ایک پیج تک محدود رہتی ہیں ایسی چیزیں جو صرف ایک پیج تک محدود رہتی ہیں جیسے کہ فار ایگزیمپل میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں میں ڈی جی ایس ڈاٹ کام میں گیا اس کا کوئی ایک پیج اوپن کر دیتا ہوں فار ایزیمپل ٹریننگز میں میں جاتا ہوں اب اس ایک پیج کے اوپر جو بھی کام کیا میں نے اس ایک پیج کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی کام کروں گا وہ کس میں آئے گا آن پیج میں اب اس پیج کو بہتر بنانے کے لئے میں اس کا ایک یوریل سیٹ کروں گا وہ کیسے سیٹ کروں گا یہ بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں میں لیکچر لوں گا ان کیوچر یوریل کیسے ہے کیسے سیٹ ہونا پورا ایک دو ڈھائی گھنٹے کا لیکچر صرف یوریل کے اوپر ہوگا پھر دو دن کا لیکچر صرف میٹا اس کے اوپر ہوگا دو دن دن لگاؤں گا پھر دو تین دن لگاؤں گا صرف کنٹینٹ کے اوپر پورا ہفتہ لگاؤں گا یعنی کہ دو تین ہفتے میں تو صرف اون پیج ایسیو کور ہوگی یعنی کہ اتنی ڈیٹیل میں میں لے کر جاؤں گا اب اس طرف پر صرف میں آپ کو اوورویو دے رہا ہوں کہ جب ایک پیج کھلتا ہے نا تو اس کے پیچھے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فسٹ یو میں نظر آتی ہیں بھئی اس کا یوریل یہ ہے نا یہ یوریل ہوتا ہے یہ کتنا اچھا بنایا ہے یہ اون پیج میں آتا ہے پھر اس کی میٹا سیٹنگ یہ جو کیو سوڑی یہ جو ٹائٹل میٹا ڈیسکرپشن کنونکل یہ ساری چیز ہوتا ہے یہ ہم ان ڈیٹیل سٹاڈی کریں گے یہ آ جاتے ہیں پھر یہ سارا کونٹینٹ ہے کہ اس پیج میں کونٹینٹ کیا لکھا ہوا ہے ریٹن ٹیکس کون سا ہے ویڈیو کیسی ہے ایمیجز کیسی ہیں اس کو کتنے اچھے سے آپٹیمائز کیا ہے کتنا اچھا یوزر انگیجنگ کیا ہے یوزر کے لئے کتنا وہ ہیلپ فول ہے یہ ساری چیزیں یہ میٹر کرے گی آپ کی اون پیج ایسیو میں اگر میں صرف بات کرتا ہوں ایک پیج کی اگر میں اوورال ویب سائٹ کی بات کروں گا تو وہ کس میں جائے گا اون سائٹ میں تو یہاں تک پکچر کلیر ہو رہی ہے کہ اون پیج کیا ہے ہوتل کی اگزیمپل سے چیزیں کلیر ہو رہی ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ آپ چاہتے ہیں کہ گوگل اپنے گیس کو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لے کر آئے تو بھائی اون پیج بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں اون سائٹ بھی آتی ہونی چاہیے اب اون سائٹ میں کیا آ جاتے ہیں ایسی ٹیکنیک جو اوورال پوری ویب سائٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں جیسا کہ سائٹ میپ اب سائٹ میپ کسی ایک پیج کا تو نہیں بنتا نا پوری ویب سائٹ کا بنتا ہے اب اگر ہوتل کی اگزیمپل لیں گا تو جلدی سے مجھے بتائیں ہوتل کے اندر اون سائٹ ایسیو کیا ہے ہوتل کے اکارڈنگ لے شاہستہ امران یہ آپ کو اصن تھوڑی دیر کے بعد پوچھے گا میں اس کا آنسر کر دوں گا جی سٹاف پروڈکٹ بیس لوکیشن سٹنگ سپیس کروکری مینجمنٹ سمیل آ رہی ہے یعنی آ رہی کتنا ڈیشیز کیسی ہیں بلکل کلین انوارمنٹ کتنا ہے بلکل سما لگ رہی ہے نا بلکل اب یہ وہ چیزیں اچھا مجھے یہ بتائیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ سیٹنگ سپیس دو طرح کیوں اور وہ کہیں کہ جو مٹن کھائیں گے انہیں اچھی سپیس دیں گے جو چکن کھائیں گے انہیں ہلکی والی سپیس دیں گے ایسا تو نہیں ہوتا نا یا کوئی ایسا ہو کہ جو مٹن کھائے گا انہیں صاف ڈشیز دیں کھائیں گے اور جو چکن کھائے گا اسے نارمل ڈشیز ہم پروائیڈ کریں گے ایسا تو نہیں ہوتا نا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام پروڈک کے لیے پورے ہوتل کے لیے ایک جیسے ہیں اوورال ہوتل کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں یعنی کون سائٹ ٹھیک ہے اسی طرح آپ سائٹ میں آپ ہیں وہ کسی ایک پیج کا نہیں بنتا پوری ویب سائٹ کا بنتا ہے اسی طرح ربورٹ فائل ہیں وہ کسی ایک پیج کے لیے نہیں بنتی پوری ویب سائٹ کے لیے بنتی ہے اب یہ سائٹ میں آپ کیا ربورٹ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی آپ نے نہیں سوچنا کنفیوز نہیں ہونا یہ میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہوں گا سائٹ میں آپ ربورٹ ایچ ان ایوریتنگ دو تین ہفتے ہم نے ٹیکنیکل ایسیو پیز دفعہ لگانے تو آپ کے پورے کنسرپ کے لیے روٹیں گے ابھی صرف یہ ورڈ سنیں ویب سائٹ کی سپیڈ کیسی ہے اب یہ کسی ایک پیج کی نہیں ہم اوورال ویب سائٹ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن کیسا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیگرانڈ بھی لائٹ اور فور گرانڈ بھی لائٹ ہے کہ لائٹ بیگرانڈ کے اوپر لائٹ کلر میں رائٹنگ کیا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے فونڈ سائز بہت چھوٹا ہے پڑھنا مشکل ہے فونڈ سائز بہت بڑا عجیب لائگ رہا ہے یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل فرینڈلی ہے یا نہیں ہے یہ ریسپونسیو ہے یا نہیں ہے یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم اون سائٹ میں دیکھتے ہیں سمجھ لگ گیا کہ بھائی اگر میں اپنی ویب سائٹ میں اون پیج اون سائٹ کے دونوں چیزیں کر لوں گا تو گوگل ہوتل کی نظر میں میری ویب سائٹ اچھی کنسیڈر ہوگی اگر کوئی ہوتل والا اپنی پروڈکٹ کو بھی اچھا کر لے گا پروڈکٹ کو بھی ٹی ایسٹی کر لے گا اور اپنے ہوتل کی مینجمنٹ کو بھی اچھا کر لے گا مینجمنٹ میں سٹنگ سپیس ہے کراکلی ہے سمیل ہے کلیننگ ہے اس کا کیچن ہے اس کا سٹاف ہے اگر وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرے گا تو وہ اون سائٹ بھی کرے گا اور یہ چیز ذہن میں رکھے گا کھانا کھانے کے لیے ہم پچاس کلومیٹر دور بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے انٹرٹینمنٹ ہم جو ہوتلنگ کرتے ہیں نا this is the source of entertainment لیکن اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے the one is taste of food the other is environment اگر صرف ٹیسٹ اچھا ہے انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تب بھی ہم جانا پسند نہیں کرتے صرف انوائرمنٹ اچھا ہے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے تب بھی جانا پسند نہیں کرتے ہم دونوں چیزوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹیسٹ پلاس انوائرمنٹ ٹھیک ہے تو ہم اس جگہ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اسی طرح گوگل کی نظر میں آپ کی ویب سائٹ کو ریکمینٹ کرنے کے لیے آپ کا کونٹینٹ آپ کا پیج بھی اچھا ہونا چاہیے اور آپ کی اوورال ویب سائٹ بھی اچھی ہونے چاہیے اگر آپ کی اون پیج اون سائٹ ایسیو اچھی ہے تو گوگل آپ کی ویب سائٹ کو رینکنگ دینا شروع کر دے گا اور ان ساری چیزوں کے لیے گوگل ایکٹر ہم یوز کرتا ہے یوزر ایکسپیرینس تو اس کے اوپر ہم پورے ایک ہفتہ لگائیں گے کہ یوزر ایکسپیرینس کیا ہے کیسے کلکولیٹ ہوتا ہے نیو ویب سائٹ کے لیے یوزر ایکسپیرینس کیسے کلکولیٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل دیکھیں گے اور جب میں یوزر ایکسپیرینس کے ساتھ گوگل ڈیل کیسے کرتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہاں کھلیر ہوگی یہ چیز اون پیج اون سائٹ اب آ جاتے ہم اوپ پیج ایسیو کی طرف اچھا اون پیج اور اون سائٹ مگر کسی کو کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھ سے بھی ڈسکس کر سکتا ہے کوئی بھی قویسن ہے اون پیج اور اون سائٹ سے ریلیٹڈ وہ ٹائپ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے وہ ہینڈ ریز کر کے مائک پڑ بھی پوچھ سکتا ہے اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا اوف پیج کے بارے میں بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کے قویسن آنسل سیشن لیں گے کلیر ہے جی یہاں تک سب کچھ جی شاہستہ علیہ السلام علیکم سر علیکم السلام یہ جو ہم نے آن سائٹ میں چیزیں ڈسکس کی ہیں اس میں تو جو ویب ویلپر ہیں وہ ڈیویلپنٹ کے فیز میں تمام چیزیں سیٹ کر رہے ہیں نہیں سوری سوری ساری چیزیں نہیں ہوتی یہ ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل ایسیوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیویلپر نے ٹھیک کرنی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ڈیویلپر نے اگر نہ بھی تو وہ چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل پڑھاؤں گا ایک لمبی لیسٹ ہوگی جس میں میں ون بائی ون چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کام آپ نے اپنے ڈیویلپر سے ہی کروانا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کا ڈیویلپر نہیں بھی کرتا تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ خود کر سکتے ہیں جی سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تمام آن پیج ایسی او میں آن پیج ایسی او اس میں بھی جو آہ یو ایل ہے میٹر ٹیگز ہیں سب کچھ تو یہ بھی تو اسی وقت ڈیویلپر کا رول نہیں 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 یہ ایسیو والے کا کام جو میں وقت نے نا آپ کو ویڈیز بنا کے دینے یا میٹا سائٹنگ کر کے دینے ، کونٹنٹ سائٹنگ کر کے کچھ نہیں کر کے دینا یہ سارا کچھ اپ نے کرنا ہے دیکھن اپ ایک ایجز ایک آرٹیکل ہے جو بھی پبلش ہی نہیں ہوا تو اس کا ویڈیویلڈیول پر کیسے سائٹ پر کے دے سکتا ہے اس کا میٹا کیسے اس کا ٹائٹل ڈسکرپشن دبلپر کیسے سائٹ کر کے دے آپ کا کیسے کونٹینٹ کیسے ڈال کے دے گا یہ تو ڈیولپر کا کام ہو سکتا ہے ڈیولپر کو تو یہ بھی نہ پتاو میٹا ٹائٹل میٹا ڈسٹرپشن کونٹینٹ ایمیج اپٹیمیزیشن کے رولز کیا ہے یہ آپ نے خود کرنا یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ یوزر ایز ایس ایس ایو ایکسپرٹ آپ کیسے اس چیز ان چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں کہاں پہ جا کے یہ چیزیں اپنے اپنی ویب سائٹ کے اندر سیٹنگ کرنی ہے اون پیج تو ہنڈڈ پرسنٹ ایس 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 پرٹ نے کرنی ہوتی ہے ٹیکنیکل ایس ایو میں ففٹی ففٹی ہوتے ہیں اور اوف پیج بھی ہنڈڈ پرسنٹ ایس 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 پرٹ نے کرنی ہوتی ہے جی سفی اللہ جی تاہیرہ سر میرا کوسٹن یہ ہے کہ ویب سائٹ جتنی بھی بنی ہوتی ہیں وہ مختلف سی ایم ایس کو یوز کرتے ہوئے بنتی ہیں لائک ورڈ پریس ہے شاپی فائی ہے جوملہ ہے یا لارا ویلو وغیرہ ہے اس طرح کسٹم سی ایم ایس میں بھی بنی ہوتی ہیں تو کیا ہم یہ جو ایس ایو آپ سے سیکھیں گے کیا ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہمیں ایر ایلیمٹ آف کے وہ کس سی ایم ایس میں بنی ہیں ہم کسی بھی ویب سائٹ کی کسی بھی اس کی ایس ایو کر پائیں گے جی 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 ایزی لی کر پائیں گے ایزی لی ایزی لی میں آپ کو ہر پوائنٹ آوی سے سکھاؤں گا ورڈ پریس کو بھی لے کر چلوں گا پریکٹیکلی اور ساتھ میں میں ایک لاراول کی ویب سائٹ کو بھی لے کر چلوں گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ٹھیک ہو گیا تینکیو سر جزاکر اللہ جی سفی اللہ جی سیمسنگ ہینڈ پیس کر دے تو جی سفی اللہ سر آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے سر آپ نے ابھی ہوتر کی ایک زیمبر دی سر اکثر ایسے ہوتر ہوتے جہاں پر کھانا اچھا ہوتا ہے لیکن وہاں کا مول ٹھیک نہیں ہوتا ہے اتنا بھی گزارہ ہوتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر مطلب اچھا لکھا ہو لیکن زیادہ بھی نہ اچھا لکھا ہو پھر بھی ہماری ویب سائٹ چل جاتی ہے جب وہ نہیں چلتی نہیں جی کمپٹیشن زیادہ نا وہ ہوتل اس لیے چلتا ہوگا کیونکہ اس جیسا کوئی اور ہوتل کنٹینٹ نہیں پروائیٹ کر رہا ہوگا اور اگر اسی کے ساتھ کوئی اور ہوتل کھل جائے جو اسی طرح کا ٹیسٹ دے اور اس سے بہتر انوائرمنٹ دیں تو آپ کبھی بھی پرانے ہوتل پر جانا پسند نہیں کریں گے جب ہینڈریس کرتے ہو میں آپ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں تو آپ نے خود پھر اپنا مائک انمیوٹ کر کے بولنا ہوتا ہے جیسے موسیقی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر سپوز کے اندر کوئی اوٹو اٹھاتے ہیں فری لانسنگ میں اس قسم میں تو میرے خیال سے ایسیو کی اس میں تو زورت نہیں پڑے گی نا سر کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں میری جتنی بھی ڈیولپمنٹ کے ٹیم ہیں انہیں بقائدہ میں نے ٹیکنیکل ایسیو پڑھائی ہے اپنے تمام ڈیولپرز کو اور ابھی بھی جو ڈیولپرز میں ہائر کرتا ہوں نا انہیں ڈیولپمنٹ سکھاتا ہوں ساتھ انہیں ٹیکنیکل ایسیو پڑھاتا ہوں ای ٹو زی کیونکہ ڈیفینٹلی دیکھیں جب آپ ڈیولپر بن گئے اور آپ کو ٹیکنیکل ایسیو کا یا آن پیج ایسیو کا نہیں پتا تو وہ چیزیں آپ ڈیولپمنٹ میں کور نہیں کرتے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہوں جو ڈیولپر ہی ٹھیک کر سکتے جیسا کہ آپ نے کوڈنگ سٹائل یوز کیا ہوا ہے اب کوڈنگ کے اندر بروزر ایرر ہے اب ایسیو والا بندہ کوڈنگ چینج کر کے بروزر ایرر تو نہیں ریموف کر سکتا نا یا آپ نے فور او فور پیج بنا دیا اور اس کا رسپونس ریٹ آپ نے ٹو ہنڈر ڈال دیا بروزر کے اندر اب ایسیو والے کو تو یہ نظر آگا ہوگا فور او فور پہ ریڈریکٹ ہوڑا ہے لیکن رسپونس ریٹ ٹو ہنڈر ہے بروزر کا اب یہ چیزیں اگر ڈیولپر کو پتے ہی نہیں ہے کہ جو میں نے بروزر کے ساتھ سرور کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہے تو کون سا سٹیٹس کوڈ پاس کروانا ہے ٹو ہنڈر کروانا ہے ٹری ہنڈر کروانا ہے ٹری زرو ون کروانا ہے ٹری زرو ٹو کروانا ہے فور فور کروانا ہے تو وہ کبھی بھی چیزیں اس طرح سے مینج نہیں کر سکتا اور یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھا ڈیولپر وہی ہے جسے ٹیکنیکل ایسیو اچھے سے آتی ہے نہیں میں اچھی کو تو اسیپٹ کنچھا میں چیز کو فریلانسنگ بھی کریں گے فریلانسنگ کے اندر اگر کسی بائر سے ہم کوئی اوڈر اٹھاتے ہیں اس نے کہا کہ ویب سائٹ مجھے بنا کے دیجئے ہم سیمپل تو اس کا ویب سائٹ ہی بنا کے دیں گے نا جیسے کنٹینٹ جو بھی ڈالے گا دیکھیں دیکھیں میں سمجھ گیا ہوں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں اب میرے جیسا بندہ کیا کرتا ہے میں انہیں ویب سائٹ بنا کے دیتا ہوں ساتھ اپسیلنگ کر دیتا ہوں ٹیکنیکل ایسے ہم کہتے ہیں اپسیلنگ اپسیلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لیا ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ یہ سو ڈالر کا پروجیکٹ لے لیا سو ڈالر میں میں نے اسے ورڈپریس پہ ویب سائٹ بنا کے دینے میں نے اسے تھیم شیم سیٹ کیا کر کے انسٹال کر کے دے رہی اب میں نے ساتھ اسے کہہ دیا کہ بھائی یہ تھیم آپ کا بن گیا ویب سائٹ بن گیا اب آپ نے اسے گوگل فرینڈلی بھی بنانا ہے تو اس کے سپیڈ بھی آپٹیمائز کریں اس کو فرینڈلی بھی کریں اس کو یہ بھی کریں یہ چار چیزیں آپ لازمی کروا لیں اور وہ چار چیزیں مجھے پتہ ہے ایسے دنگی دیولپر میں نے کرنی ہے تو میں ایسے کہوں گا بھائی میں پچاس ڈالر اور دوں گا اس کے اگر آپ پچاس ڈالر مجھے اکسرا پی کرتے ہیں تو میں آپ کو ٹیکنکل ایسیو بھی کر کے دے دیتا ہوں یہ چیزیں ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈیل کے اوپر ہوتا ہے اور نارملی جو میرے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو میں تو ان کے پروپوزل کے اندر ہی وہ پورے دس پندرہ پوائنٹس کے لسٹ ایڈ کرتا ہوں کہ بھائی یہ موبائل فرینڈلی بھی ہوگی اس کی سپیڈ اپٹیمائز بھی ہوگی اس میں ربورٹ کا آٹو سسٹم بھی ہوگا اس میں سائٹ مپ آٹو جنریشن سسٹم بھی ہوگا اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں کے چونکہ میں ان سے ایک ہیوی اماؤنٹ لے رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہو گیا سید انیس رضا سر آسپٹل سے انیس رضا سید انیس سب سے پہلے تو یہ میرے بھائی اگر آپ کو نام نہیں چینج کرنا آتا نا تو یہاں پہ گوگل کر لیجئے گا ویسے جب آپ اپنے نام کے ساتھ تین نام کے اوپر کرزر لے کے جائیں گے نا پارٹسپینٹ کی لسٹ میں تو وہاں پہ تین ڈاٹ آ رہے ہوں گے تو تین ڈاٹ پہ کلک کریں گے نا تو وہاں رینیم کی آپشن آ رہی ہوگی آپ کو جی ٹھیک ہے یہ زوم میں ہی سر جی زوم کے اندر اپنے آپ کو رینیم کر دیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ مجھے نام جی سیٹنگ میں جا کے بھی کر سکتا جی سر جی سر اوکی ہو گیا اچھے سر پھلیں جی سر جی سر میرا سکوشن ہے تھوڑا میں کنفیوز ہوا جہاں پر اپنے لکھا نا آن سائٹ ایسیو اور ایرو ڈال کے اپنے ٹیکنیکل ایسیو رکھا ٹیکنیکل ایسیو یا یہ دو اون سائٹ ایسیو کے تین نام ہے سید انیس فر ایکزمپل میرا نام ہے غلام عباس مجھے لوگ عباس بھی کہتے ہیں مجھے لوگ غلام عباس بھی کہتے ہیں مجھے لوگ جیے بھی کہتے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ جی عباس تو آپ سمجھ جائیں گے نا یہ غلام عباس کی بات ہو رہی ہے جی بالکل اگر کوئی کہ جی تو بھی آپ سمجھ جائیں گے نا تو اون سائٹ بھی وہی چیز ہے ٹیکنیکل ایسیو بھی وہی چیز ہے اڈوانس اون پیج ایسیو بھی وہی چیز ہے کچھ لوگ اس کا نام یوز کرتے ہیں اڈوانس اون پیج ایسیو کچھ یوز کرتے ہیں ٹیکنیکل ایسیو کچھ کرتے ہیں اون سائٹ ایسیو لیکن انٹرنیٹ پہ جو سب سے زیادہ نام یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایس ایو اس کو زیادہ تر لوگ ٹیکنیکل ایس ایو کہتے ہیں سمجھ لگی یہ چیز جی بلکل ٹھیک ہے سر ایک ٹیکنیکل ٹیکنیکل نام دینے کا جو ایک وجہ یہاں پر یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی زیادہ تر سیٹنگ سے ریلیٹیڈ یہ ہے ہاں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں نا اوورال جو چیزیں سیٹ ہوتی ہیں جیسے سائٹ میں اپرو بورٹس پی ڈیزائن فرینڈلی ٹیسٹ ریسپونسیونیس براوزر ایررز اور بھی کافی سری چیزیں ہوتی ہیں ان کا نام ہے بس ٹیکنیکل ایسی اور اوپر آپ نے لکھا تھا ہے کہ او جی اور کلونیکل سر کائنٹیو سے نہیں ابھی نہیں ابھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہ پڑھانا ہے میں نے آگے جی بہتر ہو گیا سر تینکیو بری بیٹر اللہ حافظ جی اس کے علاوہ کوئی کوئیسن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سر ایک دفعہ اوپر سکرول کریں آن پیج ایسیو کی طرف کیا سکرول کروں جی یہ نے جی میں نے کر دیا آن پیج ایسیو کی طرف سر کنٹینٹ آپٹیمائزیشن آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے جی بلکل انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کنٹینٹ آپٹیمائزیشن آل کے لئے ریبورٹس میں یہ آپ کنفیوز نہ کریں سمپل یہ ذہن میں رکھیں ریبورٹ ایک فائل کا نام ہے جب وہ ان ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا تو ہمارا پورے ایک لیکچر ہوگا ریبورٹس کے اوپر سر بہت یہ اچھے سے سمجھائی ہوکے گوڑ 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 آن سائٹ میں کیسے موبائل یا ریسپونسیو ہوتا ہے جی یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ٹیکنکل ابھی آپ یہ مت پوچھیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر ہر ایک ورڈ کے اوپر الگ سے پورے ایک لیکچر ہونے ہمارا سر نوٹس بنا رہے ہیں ساسا پلیز پیج اسیو پر لے جائیں اوکے جی ریکارڈنگ کا وقت نوٹس بناو اچھا چلیں جو بھی ہے وٹیز ہو جی ہم پڑھیں گے جی کیا آن پیج اسیو ہر پوسٹ کے لیے ہوتا ہے آن سائٹ ویب سے کے لیے جی آن پیج اسیو آپ نے تمام پیجز کے لیے کرنی ہے اگر آپ کی ویب سائٹ میں دس پیجز ہیں تو دس کے دس پیجز کے آن پیج اسیو ہوگی جیسے اگر آپ کے ہوتل میں پانچ ڈیشیں ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ چکن قڑائی کو اچھا کر لیں اور باقی پانچ ڈیشز کو ایسی چھوڑ دیں باقیوں کو بھی تو بہتر کرنا نا چکن قڑائی ہے تو چکن ہنڈی کو بھی بہتر کریں گے چکن ہنڈی کو بہتر کریں گے تو مٹھن قڑائی کو بھی بہتر کریں گے بیف قڑائی کو بھی بہتر کریں گے گیٹنگ میں پوائنٹ تو آپ نے ہر پیج کو الگ سے اپٹیمائز کرنا ہے وہ ان پیج ہوگی سر ایسیو سٹارٹ کب کرنی ہوتی ہے آفٹر پبلشنگ آل دا کونٹینٹ اور انڈکسنگ جی یہ میں ابھی آپ کو انڈیٹیل نیکسٹ ویک ہمارے اسی کے اوپڑا سائٹ پلاننگ کے اوپر سر محمد راشید کیا قویسن کا انسر دے دیں پتہ نہیں کونسا قویسن ہو گیا ہوگا موبائل فرینلی کا مطلب آپ کے موبائل میں لوڈ زیادہ نہیں ہوگا جی موبائل فرینلی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی موبائل کے اندر بھی صحیح چل رہی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ موبائل کے اندر صحیح نہ چل رہی ہو لیپ ٹاپ میں صحیح چل رہی ہو سر اینڈ پہ ایک قویسن آنسر ہونے چاہیں جی ہو رہے ہیں اینڈ پہ بھی ہوں گے سر آپ کلائنٹ کو رینکنگ کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہو اس کا آنسر میں نے آپ کو لیکچر نمبر ٹو یا ٹری میں بہت ڈیٹیل میں دیا تھا کہ ایسا ہے اور میں کبھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں کتنے عرصے میں کر سکتا ہوں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے میرے کمپٹیٹر کے اوپر ٹھیک ہے تو اس طرح کے کوسن نہیں پلیس یہ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کبھی بھی کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی ویب سائٹ کتنے عرصے میں رینک ہو سکتا ہے یہ تو ڈپینڈ وہ اینالائز کرے گا اپنے کمپٹیٹرز کو اور کچھ کیورڈز ایسے ہیں جو میں کہوں گا کہ میں بھی تین مینے میں رینک کرنا اور کچھ کیورڈز ایسے ہیں جو میں کہوں گا شاید تین سال میں بھی رینک نہ کرتا ہوں میں اب ایک کیورڈ ہے جس کے اوپر دس کے دس ویب سائٹیں ایسی بیٹھے ہیں جو دس کے دس برینڈ میں انہیں نہیں گرا سکتے اتنی ہی آسانے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے سر میری چار میں سے تین پوسٹ ٹاپ تھری میں رینک ہیں لیکن اتنا ڈیپ نہیں پتا ہے اور میرے بلاغر یوز کر رہا ہوں روہی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن کیورڈ پر رینک ہیں ان کیورڈ پر ٹرافک بھی ہے یا نہیں سم ٹائم ایسے کیورڈ پر رینک ہو جاتی ہیں جن کی ٹرافک نہیں ہوتی ہے جن سے میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اب دیکھیں ایک چیزیں میں رکھیں ہمیں رینکنگ کا فائدہ نہیں ہاں ہمیں فائدہ ٹرافک کا ایسی رینکنگ جس سے ٹرافک نہ رہی ہو وہ یوز لیس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ایسے کیورڈ رینک ہو ہیں جن سے ٹرافک آ رہا ہے پھر اچھی چیز ہے سر میرا کلائنٹ پوچھ رہا تھا اب آپ میرے لیکچر سنیں سمجھیں اور اپنے کلائنٹ کو اس کے اکوارڈنگلی ایڈکیٹ کرنا سیکھیں سر کیورڈ پر آپ کی ویڈیو ہے سر کیورڈ پر آپ کی ویڈیو ہے جی بلکل ہے کیورڈ پر میری ویڈیو ٹرافک نہیں ہے ایمپریشن آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسے کیورڈ ہیں جن کے کلیکس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں دیکھنا آتا ہے دیکھیں نا رینکنگ مقصد نہیں ہے مقصد ہے ٹرافک لے کر آنا اگر ایسے کیورڈ پر رینک ہو رہی ہے جس جو لوگ سرچ ہی نہیں کر رہے یہ جن کے اوپر ٹرافک نہیں ہے تو ان کی ویڈ پر رینکنگ ہو یا نہ ہمیں فرق نہیں پڑتا جی نومان اسلام علیکم سر علیکم السلام جو آپ نے فری اوڈیٹ کا بتایا ہے کہ مطلب کسی بھی وانڈ کو نیٹ میں چینج کرنا ہے تو آپ نے مطلب اوڈیٹ کا ایک مثل دی تھی جس ویڈیٹ کا اوڈیٹ کرنا ہے مطلب وہ جو سیکنڈ پیج ویڈیٹ ویڈیو ان کا تو کرت نہیں ہے صاحب کے وہ بیچھے جو رینک نہیں اچھے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ابھی آپ کا اگر کوئی question ہے نا types of SEO یا parts of SEO وہ پوچھ لیں یہ off page میں cover کروا لوں اس کے بعد میں دوبارہ question answer session ہوں گا اگر اس سے ہٹ کے کوئی question ہے تو وہ پھر end پر پوچھ لیجے گا اچھے سر آپ نے اس میں ایک بات کی تھی کہ مطلب طول میں ہوتا ہے وہ مطلب پیچھے پیچھے میں تھا مطلب طول سر آپ خود نہیں بنا سکتے ہیں مطلب بیٹا ابھی میں نے کیا کہا ہے لگتا آپ کو میری بات سمجھ نہیں لگی میں نے کہا اگر ان دو چیزوں سے related question ہے تو ابھی پوچھ لیں one s lecture کے end پر آپ دوبارہ question پوچھ سکتے ہیں اگر ان سے ہٹ کے ہیں سوری ایک بات کے نا آپ ذہن میں رکھا کریں تمام student irrelevant question lecture کے دورانے lecture کے end پر پوچھ لیں irrelevant کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب off page SEO کی طرف میں آتا ہوں اب ہوتل میں on page کا آپ کو سمجھ لگ گئی technical SEO کے سمجھ لگ گئی کہ میں نے product کو کتنا بہتر بنایا اور اپنی environment کو کتنا بہتر بنایا یہ تو ہوگی on page اور technical اب ایک تیسری off page off page کہتے ہیں پی آر یعنی کہ جس کا directly آپ کے ہوتل کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہوتل کے باہر جا کے وہ کام کرنا ہوتا ہے جیسے کہ marketing advertisement اب آپ for example خانے والد سٹی میں ایک نیا ہوتل بنا انہوں نے اپنی product بہت اچھی بڑی تیسٹی بنا لی ان کا environment بہت اچھا ہے اب وہ اس کے advertisement کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ایک ہوتل ہے جس میں تیسٹ بھی اچھا ہے environment بھی اچھا آئیں اور وہ پھر experience کریں ٹھیک ہے اس کے لئے marketing ہوگی advertisement ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جو advertisement یا marketing ہوتی ہیں ایسے کہتے ہیں off page یعنی کہ یہ آپ کے اپنی product یا اپنے ہوتل کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہی لیکن اس سے باہر اپلائی ہو رہی ہے لیکن ہو کس کے لئے رہی ہے ہوتل کے لئے اسی طرح جب off page ایسی ہو کی بات کرتے ہیں نہ یہ آپ کے پیج کے اوپر اپلائی ہوتی ہے یہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے یہ اپلائی ہوتی ہے کسی دوسرے کی ویب سائٹ کے اوپر link building back links بنانا جیسے for example آپ کی ایک ویب سائٹ ہے اور میں کہوں کہ وہاں پہ جا کے میری ویب سائٹ کو recommend کر دیں تو بیسکلی off page ہوگی نا اب آپ نے recommend کیا اپنی ویب سائٹ کے اندر میری ویب سائٹ میں تو کوئی کام نہیں ہوا نا اس کا نا on page میں نا ٹیکنیکل میں کام کیا آپ نے اپنی ویب سائٹ میں لیکن فائدہ کس کو ہوا میری ویب سائٹ کو اگر آپ میری ویب سائٹ کو اپنی ویب سائٹ میں recommend کر رہے ہیں تو اس سے میری ویب سائٹ کو فائدہ ہوگا نا مجھے فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوئی چیز اپلائی نہیں کی اس کو کیا کہتے ہیں off page SEO clear ہوئی یہ بات سمجھ لگ رہی ہے یہ بات کہ میں نے link building کرنی ہے back links بنانے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی ویب سائٹ ہے تو میری ویب سائٹ کا link اپنی ویب سائٹ میں ڈالیں آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر جا کے لکھیں کہ جی اگر آپ کو SEO سے related کوئی چیز سیکھنی ہے تو یہ learn with GA کا course ہے جا کے جوائن کر دیں اور اس کا link لگا دیں آپ میرے اس پیج کا تو اس پیج کو کیا ہوگا کہ ایک back link مل جائے گا نا لیکن اب اس کا back link لینے کے لئے کیا میں نے اپنی اس ویب سائٹ میں کوئی چیز چینج کی کوئی optimize کیا کوئی کام کیا نہیں نہ میں نے اون پیج لیول پہ جا کے کام کیا نہ میں نے ویب سائٹ لیول پہ جا کے کام کیا لیکن کام ہوا تو کسی دوسرے کی ویب سائٹ میں ہوا لیکن فائدہ کس کو ہوا میری ویب سائٹ کو تو ایسا کام جو کسی دوسرے بندے کی ویب سائٹ پہ جا کے کریں جس کا فائدہ آپ کی ویب سائٹ کو ہو اس کو کیا کہتے ہیں o page SEO سمجھ لگی یہ چیز یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں ہے جیسے اب میں نے اپنے ہوتل کو پرموٹ کرنا ہے تو میں اپنے ہوتل کے اندر تو کوئی کام نہیں کر رہا نہ کچن میں کوئی اس کا سرلیٹڈ کیا نہ سٹنگ انوارمنٹ سرلیٹڈ نہ کوئی پیس رلیٹڈ میں نے جا کر شہر میں اس کے بینرز لگوائے اپنے سوشل میڈیا پر کمپینز چلوائیں لیکن فائدہ کس کو ہوا میرے بزنس کو ہوا میرے ہوتل کو ہوا تو یہ کیا ہے اسی طرح اگر میں اپنے ویب سائٹ کے رینکنگ کے لئے اگر کوئی کام کروں کسی دوسرے کی ویب سائٹ میں جس کا فائدہ میری ویب سائٹ کو ہو تو اس کو آف پیج ایسیو کریں گے اور آف پیج ایسیو تقریباً دو ہفتے دو ہفتے ہم نے صرف آف پیج ایسیو پڑھنا ہے ان ڈیٹیل ٹھیک ہے تو ابھی آپ اس چیز میں کنفیوز نہ ہوئے گا یہ آف پیج ایسیو کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ چیزیں ہم نے ان ڈیٹیل سٹڈی کرنی ہے اور اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے لنک بیلڈنگ اور لنک بیلڈنگ میں بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیک لنکس ٹھیک ہے کلیر ہوگی اب آپ کو آن پیج آن سائٹ اور آف پیج تینوں کا پتہ چل گیا بلکل اسی طرح جیسے ہوتیل کے اندر ایک پروڈکٹ کو بہتر بنانا ہوتیل کی اوورال انوائرمنٹ کو بہتر بنانا ہوتیل کی اوورال سٹی میں جا کے ایڈورٹائزمنٹ کرنا مارکٹنگ یہ تین سٹیجز یہی تین پارٹس ایسیو کے ہیں بیسیکل ہیں کلیر ہے جی اب آپ کا انسرلیٹڈ کوئی بھی کوئیسن ہے تو وہ آپ آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں جی طریقہ سر میرا یہ پوچھن ہے کہ ہمیں یہاں تک تو یہ پتہ چل گیا کہ کسی بھی ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے ہمیں ایسیو کو تین یعنی اس کی جو پارٹس ہیں ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے آن پیج ایسیو ایسیو اور آف پیج ایسیو اگر آپ اپنے اس کے روشنی میں بتائیے گا کہ ہم آف پیج ایسیو کا کتنا حصہ ہے کسی ویب سائٹ کی رینکنگ میں ٹیکنیکل ایسیو کا کتنا پارٹ ہوتا ہے پرسنٹیج میں اور بیک لنک بنانے کتنا ایمپورٹنٹ ہے یعنی ایمپورٹنٹس کے لحاظ سے یہ تینوں حصے کتنے کتنے ہیں میں پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ کیا بتاتے ہیں اچھا یہ نا بڑے انٹرسٹنگ سوال ہے بہت سارے لوگ کہیں گے جی اون پیج سیونٹی پرسنٹ ہے ٹیکنیکل ایٹی پرسنٹ ہے آف پیج کی ویٹیج بہت کم ہے پہلے زیادہ تھی لیکن بات یہ کہ کیا گوگل نے کہیں بتایا گوگل نے تو کہیں نہیں بتایا کسی اس کے کیا ویٹیج ہے پھر میں اپنے ذہن سے سوال پوچھتا ہوں وہی ہوتل والا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی ہوتل میں جانے کے لیے کھانے کا ٹیسٹ ہونا زیادہ ضروری ہے یا انوائرمنٹ اچھا ہونا ضروری ہے آپ کیا کہیں گے دونوں دونوں اگزیکلی یہی کام کہوں گا کہ یہ مت سوچیں کہ اون پیج زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا ٹیکنیکل ایمپورٹنٹ ہے یا آف پیج ہے آپ کو سارا کچھ کرنا آن پیج پھر ٹیکنیکل پھر آف پیج آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ دو کام کرلوں یہ زیادہ ضروری ہے اس کی ویٹے زیادہ تو یہ تیسرا چھوڑ دوں تو گزارا ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ کو یہ تین کام ہے تینوں ہی کرنے پڑیں گے اگر تینوں کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا سمجھ لگ گئی آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے میٹرک میں پوزیشن لینی ہے تو آپ کہیں کہ یہ تین سبجیکٹ سائنس والے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس پر محنت کرلوں اور اردو والے سبجیکٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس پر محنت کم کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سائنس سبجیکٹ میں نمبر اچھا آجائیں اور اردو میں ہی مارک آجائیں this is an live example of me FSE میں میری پوزیشن صرف اور صرف اردو کی وجہ سے زائے ہوئی اور مجھے یاد ہے جب میرا فسٹ ایر کا رزلٹ آیا تو میرے پرنسپل نے بقائدہ طور پر آکے میری اتنی بیستے کی تھی کہ آپ کس ہو جائیں کیونکہ میرے فزیکس میت کمیسٹری سب سے ہائیسٹ مارکس تھے لیکن جب بات آئی اردو کی تو سو میں سے گالباً کوئی سکسٹی سمتنگ مارکس تھے میری پوزیشن ختم ہو گئی تو اب اگر میں کہتا کہ بھائی فزیکس زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کمیسٹری زیادہ امپورٹنٹ ہے یا انگلیس زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ کہنا غلط ہے کیونکہ مجھے تو ٹاپ کرنا ہے نا اور سو کیا ٹاپ کرنے کا نام ہے نا پاس ہونے کا نام تو نہیں سو ٹاپ کرنے کا نام ہے آپ تب بھی کریں گے جب آپ ہر اینگل کو پراپر لی کور کریں گے کوئی ایک اینگل بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں بہت اچھے سمجھ آ گیا جی سر تینکی سر تینکیو جی اللہ فیس جی انیس جی سر ابھی تک نام کے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ پوچھیں اچھے سر دیکھیں اب ہماری ویب سائٹ ایک پرٹیکولر میں اسے پریمیر ریلی سے کوششن ہے کہ پرٹیکولر مثال کے طرف ایک ٹاپک کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹاپک ای کامرس بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی اب اب ہم نے اگر اس کا بیک لنک لینا ہے ٹھیک ہے تو کیا اس ویب سائٹ کے ریلیٹیڈ ہی دوسری ویب سائٹ پرٹیکولر اسی نیس یہ آپ کا بہت اور اس میں صرف یہی چیزیں نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل میں آپ کو پڑھاؤں گا تو ابھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ابھی ہم یہ نہیں پڑھ رہے کہ بیک لنک کہاں سے لینا ہے کب لینا ہے کیسے لینا ہے کون سا بیک لنک اچھا ہے کون سا بیک لنک بڑھ رہا ہے ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ابھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ یہ جتنی چیزیں میں نے لکھیا نا یہ ورڈ یوریل ٹائٹل ڈسکرپشن ان تمام چیزوں پہ الگ الگ پورے پورے لیکچر ہوں گے جب وہ لیکچر میں دوں گا تو آپ کو تب یہ چیزیں اتنی آسان لگیں گی اتنی آسان لگیں آپ کہیں گے یہ چیز تھی اور آپ یوں سمجھیں گے یوں آپ کو سب کچھ سمجھ لگے گا ابھی آپ کے لئے ورڈ ہو سکتا ہے کیا جی اچھے سر ساتھ ہی ایک اور میرا کوششن ہے پریمیڈلی سے کوششن ہے آپ یہ پورے نوٹ ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر بل فرض ہم ان سارے نوٹ ساتھ ساتھ لیں اور ڈیٹیل جو ٹیکنیکل چیزیں جو دوسرے کوششن بھی سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اور جو آپ بھی بتاتے ہیں اگر ہم ساتھ ساتھ بناتے جائیں تو یہ تو جی جی آپ نوٹس بنائیں ضروری ہے یہ تو میں نے آپ کو دی ون کہ تھا کہ جب آپ نے لیچے لینا اپنی کپی پینسل ساتھ رکھیں اور جب آپ اس کی ریکارڈنگ لیں تو جیسے میں نوٹس بناتا میں تو صرف پوائنٹس لکھتا میں تو نوٹس سچ نہیں بناتا میں نے تو جیس ایک پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو ورنہ میں چاہوں تو یہ زبانی بولتا جاؤ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو جائے جب چیزیں سامنے لکھی ہوتی ہیں اور میں جب ان لکھی چیزوں کو بول رہا تو آپ کے لئے سمجھ نوٹس بنانے میں آپ لگ سکتا ہے لیکن اگر جب کوئی کنفیوزن ہو اور پورا لیکچر سننا پڑ جائے دو گھنٹے کا آئے ہیں کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیرا ڈیفرنٹ ٹائپس آف میمریز انسان کے اندر کچھ ٹائپس آف میمریز ہیں اور ہر میمری کی ایک الگ ایج ہوتی ہے ایک لائف ہوتی ہے وہ چیز جو ہم ریڈ کرتے نہ صرف پڑھتے ہیں اس کی لائف سب سے کم ہوتی ہے وہ سب سے جلدی ہم بھولتا ہے وہ چیز جس کا ایکشن ہمارے سامنے پرفارم ہوتا ہے اس کی لائف اس سے بھی زیادہ ہے وہ کام جو ہم اپنے ہاتھ سے پرفارم کرتے ہیں اس کی لائف اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف میمریز ہیں کبھی موقع ملائے تو ان کے اوپر میں آپ کو بتاؤ سنسر انوالو ہو گئے تو ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے پھر ہمیں کہا جاتا تھا کہ لکھ لکھ کے یاد کرو لکھ نے سے چوتھا سنسر بھی انوالو ہو گئے تو اس کی لائف زیادہ ہو جاتی تھی تو یہی کام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر میرا لیکچر سنے پھر سمجھیں پھر نوٹس بنائیں پھر اس کی پریکٹس کریں جب یہ تین چار سٹیپ آپ فالو کر لیں پھر آپ پھر پوری زندگی نہیں بھولے گا اگر صرف سنے رہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد بھول جائے تھا یہ سنیری ہے تو نوٹس لازمی بنا مزید اگر کوئی کوئی ٹائپ کر کے یا مائک پہ پوچھ سکتے ہیں جی بیک لنک کیسے آتے ہیں جی ہم پڑھیں گے سر بیک لنک کے لیے ہمیں دوسری ویب سائٹ کو دونوں طرح کی ہوتے ہیں پیڈ بیک لنک سو ہوتے ہیں سر اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ جس ویب سائٹ نقصان بھی ہوتا یہ بھی ہم سٹڈی کریں گے جو ویب سائٹ کسی کو بیک لنک دے رہی ہوتے آؤٹ بارن بیک لنک کہتے ہیں آؤٹ بارن بیک لنک کا کچھ نقصان آت بھی ہوتے ہیں جو نقصان ہونا اس سے آؤور کم کرنا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم سٹڈی کریں گے اگر اگر اینشور نہیں کر سکتے کہ ویب سائٹ رینک ہو سکتی ہے یا نہیں تو پھر کلائنٹ کو ایسیو کی سرویس لیں جی جی وہ میں جب آپ کو کلائنٹ ہنڈلنگ بڑھاؤ گا تو ہوں تو وہ اپنا ٹینشن ہے جی 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 بھی اونچی اونچی پڑھتے تھے وہ بھی اونچی اونچی پڑھتے تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سمپل پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ کی آنکھیں یوز ہوتی ہیں اگر آپ اونچی پڑھتے تو زبان کان سب ہوتے ہیں پھر اگر آپ لکھتے بھی ہیں تو لکھنے پہ آنکھیں زبان ہاتھ کان سب کچھ ہم پھر کہتے ہوتے تھے لکھ 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 یاد کرو لکھ لکھ کے پڑھ بچپن میں یہ چیزیں ہم نے اپلائی کی ہیں لیکن ہمیں اس کے نالیج نہیں تھا تو آج ہمیں فری میں لنک ملتا ہے کیا سر جی مل جاتا ہے جی نومان والیکم اسلام تھوڑا سا انچا بول نا سر میں نے آڈیٹ کا سوال جو آپ سے پوچھا تھا جی پوچھیں پوچھیں جس ویب سائٹ کا آڈیٹ کرنا ہم نے فری ایک پیٹ اور ایک فری آڈیٹ دینا ہے لیکن جو اس کو بھی شامل کرنا ہے کہ آڈیٹ پروائیٹ کرنے کے لئے آڈیٹ دیکھنا وہ پہلے پیج کے نومی دس نمبر پہ کھڑی ہے اس کا مطلب یہ کوئس امپریشن تو بہت زیادہ مل رہے ہوں گے لیکن کلک کم مل رہے ہوں گے تو آپ اس تارگٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا ڈاؤن ہے میں آپ کا ڈی ٹی آر کروں گا یہ جب ہم آڈیٹ کے اوپر پورے ایک ہفتے کا لیکچر ہوگا پورے ایک ہفتے کا سرف ایسیو آڈیٹ کے اوپر تو اس میں بہت زیادہ دیٹیل آپ کو پڑھاؤں اگر ہم اور مجید بیبسیٹ بنانا چکتے ہوں تو بنا سکتے ہیں آپ اس کے مطلب کوئی لیکچر دے سکتے ہیں کلر سکیم کیا ہوگا 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 اور ایک اچھ تھا کہ آپ یہ دول اوپر سج جیسٹ ہوگی آپ خود نہیں بنا سکتے نہیں خود نہیں بنا سکتے بنا سکتے لیکن بہت سارے رسورس چاہیے بہت سارے انویس چاہیے وہ سارا ڈیٹا چاہیے اتنا آسان نہیں ہے سوڑی آب کم ہوگی ایس ایک سپیسلیسٹ کنسلٹنٹ ڈیفرنٹ ڈیوز ہوتے سر ایک ایک چیز سمجھ لیں ابھی اپنے لئے جب آپ یہ چیز سیکھ جائیں گا آپ کو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے گا اگر اس کے علاوہ کوئی کوئی سکتا ہے آج ہم نے دیکھ مارکٹنگ کو بھی سٹڈی کیا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اسیو کی ٹائپس کون کون سی ہیں وائٹ بلاک ہٹ گری ہٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے زیادہ تر گری ہٹ کے اندر آئی کی کام کرنا ہوتا ہے وائٹ ہٹ گری ہٹ ہٹ ہم نے بلکل نہیں کرنی پارٹس کچھ سٹیجز پہ ہم اویرنیس کو پریفر کرتے ہیں کچھ جگہ پہ انگیجمنٹ کرتے ہیں جب ہمارا سم ایم والا لیکچر ہوگا تو اس میں آپ کو میں دونوں بتاؤں گا کہ کب اویرنیس کرنی ہے کب انگیجمنٹ کرنی ہے ایم سی کیو ٹائپ ٹیسٹ ہوگا جی بلکل ایم سی کیوز ہوں گے پچاس کوسٹن ہوں گے اور اس کے ایم سی کیوز ہوں گے آپ نے ایم سی کیوز ٹک مار کرنے سر میں آپ سے ایمیل میں ڈسکس کیا تھا کہ میں نے ریڈی کونٹینٹ ریٹنگ کورس کیا تھا ریسنڈلی تو کیا مجھے آپ والا کونٹینٹ ریٹنگ کورس کرنا پڑے گا اچھا عجیز یہ ڈپینڈ کرتا ہے مجھے نہیں پتا جو کورس آپ نے کیا ہے اس میں کیا تھا کیا نہیں اگر آپ ہمارا کونٹینٹ دیکھ لیجیگا پہلے اگر آپ کو لگے کہ یہ وہ کونٹینٹ جو آرڈی آپ کو آتا ہے تو پھر نہ کیجیگا اگر آپ کو لگے کہ اس میں کچھ نیا ہے سیکھنے کو تو پھر آپ وہ والا جوائن کر دیجئے گا وہ جب ٹیبل آف کونٹینٹ آ جائے گا آپ کے سامنے تو پھر آپ بہتر ڈسیئن لے سکتے ہیں اپنا لے کر آنا ہے انٹرنشپ کے لیے جی آپ الگ سے ڈسکس کر لیں انٹرنشپ والے نا سر کب تک ٹیبل آف کونٹینٹ آ جائے گا منڈے یا ٹوزڈے والے دن مانڈے والے دن میں آپ کو ٹیبل آف کونٹینٹ دے دوں گا یعنی کہ سنڈے والے دن ہمارا سکولرشپ کا ٹیسٹ ہے اس کے فوراں باد اگلے دن میں آپ کو کونٹینٹ ریٹنگ کی ڈیٹیل پروائیٹ کرنا شروع کر دوں گا جی آنیس جی سر سیکنڈ لیکچر میں آپ نے ایک بات کی تھی جی سکتا آپ نے زیرو رینکنگ ویب سائٹ کو ڈسکس کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ گوگل جو ہے وہ مطلب ریکوائیرمنٹ کو پورا کرتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ورڈ تھا جس کو چھوٹا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ لیگل پوائنٹ اف یو سے کیا تھا وہ جو آپ نے اچھا مجھے خود نہیں یاد اگر میں نے کوئی ایسا ورڈ یوز کی ہے سیمپل اس دیٹ میں آپ کو اوورال بتا دیتا ہوں زیرو پوزیشن وہ ہوتی ہے ایسی چیز جو چوزر ڈھونڈ رہا تھا اگزیکٹ آنسر اس کے پاس پڑھا ہوتا ہے گوگل کے پاس اگزیکٹ آنسر تو وہ آپ کو صرف ویب سائٹ ریکمینڈ نہیں کرتا اس کا آنسر ریکمینڈ کرتا اور ساتھ میں اس کو ویب سائٹ بھی دے دیتا ہے یہ زیرو پوزیشن پہ لیاتے ہیں جیسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے گوگل پہ جاتا ہوں اور گوگل پہ کوئی ایک کیوری سرچ کرتا ہوں اور دیکھے گا ہاو ٹو آہ چلیں جی میں کہتا ہوں وٹ ایز ایس وٹ آر ایسی او رینکنگ فیکٹرز ٹھیک ہے اب اگر کسی ویب سائٹ کے پاس اگزیکٹلی یہ انفرمیشن ہے کہ اس کے ایسی او فیکٹرز کون کون سے ہیں تو گوگل کیا کہتا ہے اچھا اب یہ والا ریزرٹ تو ہے ایسی ایم میں یہ تو باہر ہو گیا ایسی او کی ریزرٹ سے دنیا سے آپ کو سمال آگری ہے نا اب یہ دیکھیں سارچ انجن جنرل یہ ایک ویب سائٹ ہے جو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے سٹوڈینٹس کو کہ اس ویب سائٹ کو لازمی جا کے پڑھا کریں بہت مزید کی ویب سائٹ آئی ہے اب دیکھیں اس کو ملی ہے زیرو رینکنگ پوزیشن اب اس نے کیا کیا اس کے پاس ایک پورا آرٹیکل ہے ٹاپ ایٹ گوگل رینکنگ فیکٹرز اور یہی میں اس سے کوئسٹن پوچھ رہا ہوں کہ وٹ آر ایسیو رینکنگ فیکٹر تو گوگل نے کیا کیا اس کے آٹھ رینکنگ فیکٹر بھی مجھے بتا دیے آنسر بھی دے دیا اور ساتھ میں اس ویب سائٹ کو ریکمینڈ بھی کر دیا اس کو کہتے ہیں زیرو رینکنگ پوزیشن اب جو رینکنگ پوزیشن ون یہ دیکھیں یہ ون آرہا ہے نا تو وہ اس کو ہے یہ ٹو ہے آگے سے تری and so on ٹھیک ہے تو یہ زیرو رینکنگ پوزیشن ہے ایسی ویب سائٹ جو یوزر کی کیوری کو ہنڈر پرسنٹ آنسر کر رہی ہے اور گوگل میں اس کی نظر میں اس ویب سائٹ کی رینکنگ بھی بہت اچھی ہے اس ویب سائٹ کی جو ٹرسٹ ویلیو جو ہے نا ایٹ کی ویلیو وہ بہت اچھی ہے اب ایٹ پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ایٹ الگوریدم ہے جو ہمیں ڈیٹیل سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیسکلی سے زیرو رینکنگ ملتے ہیں یعنی کہ اس کو ٹاپ پہ پوزیشن مل جاتی ہے اب دیکھیں باقی ویب سائٹ کو کیا مل رہا ہے یہ مل رہی ہے نا دو دو چار چار لائنز کی سپیس اور اس ویب سائٹ کو دیکھیں کتنی سپیس اچھے سر اپنے کنسپٹ کو مزید جو ہے وہ ساتھ ساتھ اچھا کرنے کے لیے اسی ایسی ایسی او جرنل سے ایک بک ہے بھی آٹ آف ایسی او اس کو مطلب میں ڈاؤنلوڈ کیا تو ابھی اس کو ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ ساتھ بوکس کی ریکمینٹ کریں گے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی آپ کنفیوز نہ ہو ابھی میں اس لیے نہیں ریکمینٹ کروں گا کہ ابھی میں بلکل بیسکس پڑھا رہا ہوں جب وہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ بہت سری ایڈوانس چیزوں میں چلے جائیں گے اور کنفیوز ہو جائیں گے ابھی دو تین ہفتے آپ ویٹ کریں ابھی اس ویک میں بیسکس کور ہو جائیں گی کی ورڈ ریسرچ کمپلیٹ ہو جائے گی نیکس ویک میں ہم نیچ ریسرچ پڑھ لیں گے نیچ ریسرچ آپ فائنل کر لیں گے اس سے نیکس ویک میں ہماری ویب سائٹیں لانچ ہونا شروع ہو جائیں گی اون پیج ایسی او شروع ہو چکی ہوگی بہت ساری چیزوں کے کنسپٹ کلیر ہو چکے ہوں گے پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بھئی اس ویب سائٹ پہ جاؤ اس ویب سائٹ پہ جاؤ اس ویب سائٹ پہ جاؤ پھر میں آپ کو خود ریکمینڈ کروں گا ویب سائٹ کی کچھ لیسٹ پھر آپ ضرور پڑھ پڑھئے گا تینکیو اللہ حافظ تینے جی آئی تنک تمام کوسن کے آنسر کلیر ہو گئے آہ اگر مزید کوئی کوسن ہے کسی کا یا کوئی بھی کنفیوزن ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ مجھ سے آہ پوچھ سکتا ہے کوسن ہے جی سر کینوہ فری والا ہو گیا ہے پرو ایکسس ریموو ہو گئی ہے ایل جی اکنوہ فری والی ٹیم میں اچھا مجھے یہ چیک کرنا پڑے گا مجھے میسج کر دیجئے گا کلاس کے بات ٹھیک ہے میں چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اپنا ڈھیڑ سرا کھیا رکھے گا اللہ حافظ